موسیقی سیدی امیر اہل سنت کی کتاب فیضان نماز میں سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عن کے فضائل پر پورا باب بانا گیا ہے یہ رافظی نما سنیوں کے لیے پھکی بلکی سیرپ بلکی ٹیکے سے کم نہیں ہے ان مکاروں کی مکاریوں کا پردہ چاک ہو گیا آئیے دیکھتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولان لیاس قادری داما برکاتم العالیہ حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عن کا ذکر خیر کس طرح سے کر رہے ہیں اے عاشقان صحابہ و اہل بیت ابھی آپ نے جو حدیث پاک سنی اسے بیان کرنے والے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو یقزان امار بن یاسر رضی اللہ عنہما ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان کی بڑی عظمت ہے مکی مدنی آقا صل اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے میری امت میں میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کیسی ہے کہ کھانا بغیر نمک کے درست نہیں ہوتا اس حدیث پاک کی شرع یہ ہے یعنی جیسے نمک ہوتا ہے تھوڑا مگر سارے کھانے کو درست کر دیتا ہے ایسے ہی میرے صحابہ میرے امت میں ہیں تھوڑے مگر سب کی اصلاح انہی کی ذریعے سے ہے ریل کا پہلا ڈبا جو انجن سے متصل یعنی ملا ہوا ہے وہ سارے ریل کو انجن کا فیض پہنچاتا ہے انجن سے وہ پہلا ڈبا کھچتا ہے اور سارے ڈبے اس کے ذریعے کھچتے ہیں عرب کی سرزمین جب اسلام کی نورانی کرنوں سے منور ہوئی تو حضرت سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ والد ماجد حضرت سیدنا یاسر اور والد ماجدہ حضرت سیدنا بیبی سمیہ اور بھائی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے دین اسلام کی خاطر قربانیاں چونکہ یہ مقدس گھرانہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا اس لئے کفار قریش پورے گھرانے کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دینے لگے حضرت سیدنا امار رضی اللہ عنہ کے سینے پر کبھی بھاری پتھر رکھ دیتے تو کبھی پانے میں غوتے دے کر بے حال کر دیتے اور کبھی آگ سے جسم داغ دار کر کے نڈھال کر دیتے تھے یہاں تک کہ آپ کی پیٹ مبارک ان زخموں سے بھر گئی کسی نے آپ کی پیٹ شریف کو دیکھا تو پوچھا یہ کیسے نشانات ہیں ارشاد فرمایا کفار قریش مجھے مکہ مکرمہ کی تبتی ہوئی پتھریلی زمین پر ننگی پیٹھ لٹاتے اور سخت عذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے تھے یہ ان زخموں کی نشانات ہیں جنت امار کی مشتاق ہے حضرت سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کے سلے میں بارگاہ رسالت سے آپ کو یہ عزاز ملا کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت امار کی مشتاق یعنی عرض مند ہے جس نے امار سے بغض رکھا اللہ پاک اس سے ناراض ہو سرور کائنات صد اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے وفات شریف حضرت سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اکیس مہینوں تک کوفہ کی گورنری کے فرائض سر انجام دئے اور بروز بود سات سفر الوزفر سن سیتیس ہجری میں جنگ سفین میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی حمایت میں لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا اس وقت آپ کی عمر مبارک تیرانوے سال تھی اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی الامین صلو اللہ علیہ وسلم مشاہد کے لئے سنت جس امیر اہل سنت کی تائد میں کھڑے ہیں اس امیر سنت سے اختقرانے کی کوشش مت کرنا صحبہ کی محبت مل رہی ہے اہل بیت کی محبت مل رہی ہے کل کی بات تو سنو ان کی کمال ہو گئے ہیں کل جملہ کیسا کہا کہ ایسا عشق مولا علی ہے میری ربوں میں کہ اگر میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دو تو میرے خون کا ایک کترہ کرے گا میرے خون کا ایک کترہ کہے گا اور یہ بتا دوں یہ بتا دوں غلط فیمی میں مت رہنا میرا پیر جھوٹ نہیں بولتا میرا پیر ہے نا یہ جھوٹ نہیں بولتا میرا پیر سچا ہے میرا پیر سچا ہے یہ جو کہہ رہا ہے یہ تا ہے